موسیقی پروفٹ سیریز میں حضرت لوت علیہ السلام کا فائنل پارٹ جب گھنہ اندھیرہ چھا گیا تو لوت علیہ السلام اپنے مہمانوں کو اپنے گھر لے آئے کوئی بھی ان کے بارے میں نہیں جانتا تھا لیکن جیسے ہی لوت علیہ السلام کی بیوی نے انہیں دیکھا وہ چپکے سے گھر سے نکل گئی اور کسی نے اس بات کا دھیان نہیں دیا وہ بھاگتے ہوئے اپنے لوگوں کے پاس گئی اور انہیں اس چیز کی خبر دی اور یہ خبر پورے شہر میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی لوگ دوڑتے ہوئے لوت علیہ السلام کے گھر پہ آئے اور وہ بہت خوش تھے لوت علیہ السلام بہت چونکے اس بات پہ کہ ان لوگوں کو کیسے پتا چلا کہ میرے گھر مہمان ہیں اور پھر وہ یہ سوچنے لگے کہ انہیں کس نے بتایا ہوگا اس کے بعد یہ بات صاف ہو گئی لیکن جب انہیں اپنی بیوی نہیں دکھائی دی تو انہیں اس بات کا بہت غم ہوا جب لوت علیہ السلام نے اس بھیڑ کو اپنے گھر کے پاس آتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیا لیکن وہ لوگ اسے بجاتے رہے لوت علیہ السلام نے ان لوگوں سے درخواست کی کہ وہ ان کے مہمانوں کو اکیرہ چھوڑ دیں اور اللہ کی سزا سے ڈریں انہوں نے ان لوگوں سے کہا کہ تم اپنی جسمانی خواہشات اپنے بیویوں کے ساتھ پوری کرو کیونکہ اس چیز کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے لوت علیہ السلام کی لوگ ان کے خدبے کے ختم ہونے کا انتظار کرنے لگے اور اس کے بعد وہ زور زور سے ہسنے لگے اپنے شہوت میں وہ اندھے ہو چکے تھے انہوں نے لوت علیہ السلام کا دروازہ توڑ دیا لوت علیہ السلام بہت ناراض ہوئے لیکن وہ ان لوگوں کے سامنے بلکل بے بست تھے وہ اپنے مہمانوں کو بچا نہیں پا رہے تھے لیکن پھر بھی وہ اپنی جگہ جمع رہے اور اپنے قوم کی لوگوں کو سمجھاتے رہے اس مشکل گھڑی میں انہوں نے ایک خواہش کی کہ وہ کیسے ان لوگوں کو یہاں سے بھگا دیں اور اپنے مہمانوں کی حفاظت کر سکیں انہیں اس حال میں دیکھتے ہوئے ان فرشتوں نے ان سے کہا کہ آپ بالکل بھی گھبرائیں مت نہ دریں کیونکہ ہم فرشتے ہیں اور یہ لوگ آپ کا کچھ نہیں بھی گھڑ سکتے یہ سنتے ہی وہ بھیڑ بہت ڈر گئی اپنے ساتھ سارے سامان کو بھی لے جائیں سوائے ان کی بیوی کی اللہ تعالی نے فیصلہ کر دیا ہے کہ سوڈام کا یہ شہر پوری طریقے سے ختم ہو جائے گا اس کے بعد ایک زلزلہ آیا ایسا ہوا کہ پورا شہر کسی نے اٹھا دیا پھر اسے الٹا پلٹ دیا پتھروں کی بارش پورے شہر پر گری سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا لوگت علیہ السلام کی بیوی بھی اس میں غرق ہو گئی ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ کی بھیجے ہوئے فرشتوں تمہارا ایسا کیا اہم کام ہے انہوں نے جواب دیا کہ ہم مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں مگر لوت کے گھر والے ہم ان کو بچا لیں گے سب کو سوائے اس لوت کی بیوی کے کہ ہم نے اسے رکنے اور باقی رہ جانے والوں میں مقرر کر دیا ہے جب بھیجے ہوئے فرشتے آل لوت کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ تو کچھ انجان سے معلوم ہو رہے ہو انہوں نے کہا نہیں بلکہ ہم تیرے پاس وہ چیز لائے ہیں جس میں یہ لوگ شک و شبہ کر رہے تھے ہم تو تیرے پاس سریح حق لائے ہیں اور ہیں بھی بلکل سچے اب آپ اپنے خاندان سمیت اس رات کے کسی حصے میں چل دیں اور آپ ان کے پیچھے رہنا اور خبردار تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھے اور جہاں کا تمہیں حکم کیا جا رہا ہے وہاں چلے جانا اور ہم نے اس کی طرف اس بات کا فیصلہ کر دیا کہ صبح ہوتے ہوتے ان لوگوں کی جڑیں کاٹ دی جائیں گی اور شہر والے خوشیاں مناتے ہوئے آئے کہا یہ لوگ میرے مہمان ہیں تم مجھے رسوانہ کرو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور مجھے رسوانہ کرو وہ بولے کہ ہم نے تجھے دنیا بھر کی ٹھیکے داری سے منع نہیں کر رکھا کیا اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یہ میرے بچیاں موجود ہیں تیرے عمر کی قسم وہ تو اپنی ودمستی میں سرگردان تھے پس سورج نکلتے نکلتے انہیں ایک بڑے زور کی آواز نے پکڑ لیا بلاخر ہم نے اس شہر کو اوپر تلے کر دیا اور ان لوگوں پر کنکر والے پتھر برسارا لے بلا شبہ بصیرت والوں کے لیے اس میں بہت سے نشانیاں ہیں لوت علیہ السلام کی لوگوں کا قصہ ختم ہو گیا ان کے شہر اور ان کی بستیوں کا نام اس روئے زمین سے مٹ گیا لوت علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی طرف چل پڑے انہوں نے ان سے ملاقات کی اور انہوں نے جب اپنے لوگوں کی کہانی ان سے بیان کی تو وہ اس بات پر بہت حیران ہوئے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کا پہلے سے ہی پتا تھا اس کے بعد لوت علیہ السلام لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام بھی کر رہے تھے جو اللہ کی طرف پلٹنے والوں میں سے تھے اور وہ دونوں اپنے مشن میں ثابت قدم رہے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں احبابوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں انشاءاللہ پرافٹ سیریز کے اگلے اپیسوڈ میں ہم حضرت شعب علیہ السلام کے بارے میں ذکر کریں گے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں جزاکم اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ